بنجات و خیامت تک کے لئے وہ خبر ہوں گی مسجد جو بنجاتی وہ خیامت تک کے لئے مسجد دیں گے الگ بات لہذا اس خبر کو اگر انسانوں کی عام مفامت فائدے کے لئے مسجد کی توسیر ضروری ہے اور اس خبر کو کھودا جاتا ہے اس میں سے اگر احترامان اس کی ہڈیاں نکال دی جاتی ہے اور پھر ان تمام خبروں کو ہڈیوں کو ایک جگہ ڈسپوز اچھی جگہ سے ایک خبر میں کر دیا جاتا ہے پھر اس خبر کو لیول کر دیا جاتا ہے تو علماء کی بہت سارے فتاوے ہیں کہ وہاں مسجد توسیر کی جا سکتی ہے اور آگے نمازی اور کنسٹرکشن کیا جا سکتا ہے اس میں انشاءاللہ جز کوہرد نہیں ہوں گا اس لئے کہ خبر ہمیشہ کیلئے خبر نہیں ہوتی ہے اس معاملے میں جو لوگ ایسے شہروں میں رہتے ہیں جگہ کی تنگی ہوتی ہو جانتے ہیں کہ چھے مہنے سال بھر یا دو سالے کانٹیکٹس ہوتے ہیں خبر کی اس کے بعد کیا ہوتی ہے گیا جاتا ہے مٹی نکالی جاتی ہیں ہڈیاں نکالی جاتی ہیں ایک بڑی خبر ہوتی ہے اس میں دالتے رہتے ہیں اس کے اندر وہ اس کی حرمت کے ساتھ یاد رکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کسی خبرستان جاتے ہیں خبر کھو دی جاتی ہے ہڈیاں نکلتی ہیں تو کھیل خلوال کرتے ہیں وہ ان سے بڑے کی اتنے دن سے اچھی رہ گئی کیا کھایا ہوں گا جو اب تک خراب نہیں ہوا کتنی عجیب بات ہے نا ہم کو تو خبر میں بیٹھنے سے منا خبر کے اندر ظاہر چیئے بہت ہڈیاں ہیں صرف بہت حرمت ہے اس کی تو آپ احترام سے اسے نکالیں گے اور ایک دوسری خبر میں احتراماً اس کو باند کر اس کو رکھ دیں گے تو اگر ایسا بحالت ضرورت بحالت مجبوری بحالت انسانوں کی ضرورت ہے کہ اب اس کے علاوہ جگہ نہیں ایسا کیا جاتا ہے تو یہ شرعن ایسے فتاوی موجود ہیں کہ اس چیز کو صاف کر لیا جائے اس کے اندر سے ہڈیوں کا احتراماً نکالا جائے اور اس کو کسی ایک جگہ دفنا دیا جائے اور اس کی توسیر انشاءاللہ عزیز کی جا سکتے ہیں